موسیقی 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 ایڈیولوزی کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے اگر آپ قردوں کا اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ نظام فکر و عمل ہوگا یعنی تصورات کا، افکار کا، آئیڈیاز کا ایسا نظام جس میں سوچ بھی شامل ہے، فکر بھی شامل ہے اور عمل بھی شامل ہے نظام فکر و عمل، سسٹم آف تھوٹ این ایکشن یہ گویا ایڈیولوزی کا ترجمہ کر سکتے ہیں جب ہم اسلام کے بارے میں قصور کرتے ہیں تو اسلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جو دین کا لفظ ہے اور دین کا لفظ بڑا جامع ہے، بڑا کمپریہنسیو ہے مگر دوسری دبانوں میں جب ہم اس دین کے لئے متبادل الفاظ تلاش کرتے ہیں ترجمہ کرنے کوشش کرتے ہیں تو مختلف ترجمہ ہوتے ہیں مگر کسی ایک ترجمہ سے وہ جامع مفہوم کا ادانی ہوتا ہے یعنی بہت کمپریہنسیو لفظ ہمیں نہیں مل پاتا تو دین کا ترجمہ مذہب بھی کر سکتے ہیں مگر وہ اس کے بعض پہلوں پر زور دیتا ہے یہ لفظ مذہب اسی طرح آپ نظام فکر و عمل بھی ترجمہ کر سکتے ہیں نظام حیات بھی کر سکتے ہیں جو آئیڈیولوجی کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی دین کے بعض پہلوں کا تذکرہ اس میں ہو جاتا ہے لیکن بہرحال اسلام کے لئے جو موضوع لفظ ہے پروپر جو ٹرم ہے وہ تو دین ہی ہے اور دین ایک بہت جامع اور کمپریہنسیو لفظ ہے دین کا جو ایک پہلو ہے اس کو یہاں نظام فکر و عمل یا آئیڈیولوجی کہا گیا ہے مہتران دوستو اس موضوع پر جب آپ غور کر رہے ہیں تو اس کا پس منظر ہے یعنی ہمارے موجودہ حالات ہیں موجودہ دنیا ہے یہاں کے انسان ہیں مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں ان کے درمیان کچھ باتیں ہو رہی ہیں کچھ تصورات پائے جاتے ہیں یہ پورا پس منظر بیک گراؤنڈ موجود ہے جس میں آئیڈیولوجی کے لغت بھی پائے جاتا ہے اور اس لحاظ سے ہم اسلام کے لفظ نظر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ پس منظر بھی ہمارے سامنے رہنے چاہیے آئیڈیولوجی میں عمل شامل ہے لیکن فکر پہلے ہے یعنی افکار, thinking, thoughts تو گویا جو بات بھی آپ پیش کر رہے ہیں جو بھی آپ کا پیغام ہو جو میسیج ہو اس میں ابتداد ہوتی ہے وہ فکر سے ہوتی ہے بعض خیالات سے ہوتی ہے بعض افکار سے ہوتی ہے بعض کنسیپٹ سے ہوتی ہیں انسان جب غور کرتا ہے تو ہر قسم کے موضوعات پر غور کرتا ہے اور اس میں انسان کے فکر کی جو پرواز ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے ہر طرح کے موضوعات اس کی گرفت میں آتے ہیں لیکن بہرحال کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان بنیادی سمجھتا ہے اور جب سب ان کے بارے میں غور نہ ہو جائے اس وقت تک اور سوالات پر غور نہیں کیا جا سکتا تو ایک بہتی بنیادی سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو رات و السلام والا رسول حیر کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم دوستو آپ کے پروگرام میں اس وقت جو نشست رکھی گئی ہے اس میں آئیڈیلوڈی کو موضوع بنایا گیا ہے پرنسپل بیسٹ ججمنٹس آف اسلامک آئیڈیلوڈی یعنی اسلامی نظریہ کی بنیاد پر اصولوں پر مبنی اخدامات ججمنٹ کے لفظ بیسے تو خیصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن جب آپ آئیڈیلوڈی کا ذکر کر رہے ہیں اور اصولوں کا تو پھر اس لفظ میں تھوڑی سی وسط ہوگی یعنی اخدامات مراد ہوں گی کیا آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس عنوان کے اندر جو مرکضی لفظ ہے کی ٹرم ہے وہ آئیڈیلوڈی ہے اور پھر اس کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگایا گیا ہے یعنی اسلامی آئیڈیلوڈی تو سب سے پہلے اس عنوان کو سمجھنے کیلئے ہمیں اسلامی آئیڈیلوڈی کیا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں تعدہ کرنا ہوتا آئیڈیلوڈی کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے اگر آپ اردوں کو اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ نظام فکر و عمل ہوگا یعنی تصورات کا، افکار کا، آئیڈیاز کا ایسا نظام جس میں سوچ بھی شامل ہے فکر بھی شامل ہے اور عمل بھی شامل ہے نظام فکر و عمل سسٹم آئیڈیلوڈیلوڈی کا ترجمہ کر سکتے ہیں جب ہم اسلام کے بارے میں گفتو کرتے ہیں تو اسلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جو دین کا لفظ ہے اور دین کا لفظ بڑا جامع ہے بڑا کمپریہنسیو ہے مگر دوسری دبانوں میں جب ہم اس دین کے لئے متبادل الفاظ تلاش کرتے ہیں ترجمہ کرنے کوشش کرتے ہیں تو مختلف ترجمہ ہوتے ہیں مگر کسی ایک ترجمہ سے وہ جامع مفہوم کا آدھانی ہوتا ہے یعنی جو کمپریہنسیو لفظ ہمیں نہیں مل پاتا تو دین کا ترجمہ مذہب بھی کر سکتے ہیں ریلیجن مگر وہ اس کے بعض پہلوں پر زور دیتا ہے یہ لفظ مذہب اسی طرح آپ نظام فکر و عمل بھی ترجمہ کر سکتے ہیں نظام حیات بھی کر سکتے ہیں جو آئیڈیولوجی کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی دین کے بعض پہلوں کا تذکرہ اس میں ہو جاتا ہے لیکن بہرحال اسلام کے لئے جو موضوع لفظ ہے پروپر جو ٹرم ہے وہ تو دین ہی ہے اور دین ایک بہت جامع اور کمپریہنسیو لفظ ہے دین کا جو ایک پہلو ہے اس کو یہاں نظام فکر و عمل یا آئیڈیولوجی کہا گیا ہے مہترم دوستو اس موضوع پر جب آپ بور کر رہے ہیں تو اس کا پس منظر ہے یعنی ہمارے موجودہ حالات ہیں موجودہ دنیا ہے یہاں کے انسان ہیں مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں ان کے درمیان کچھ باتیں ہو رہی ہیں کچھ تصورات پائے جاتے ہیں یہ پورا پس منظر بیک گراؤنڈ موجود ہے جس میں آئیڈیولوجی کے لغت بھی پائے جاتا ہے اور اس لحاظ سے ہم اسلام کے لفظ نظر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ پس منظر بھی ہمارے سامنے رہنے چاہیے آئیڈیولوجی میں عمل شامل ہے لیکن فکر پہلے ہے یعنی افکار thinking thoughts تو گویا جو بات بھی آپ پیش کر رہے ہوں جو بھی آپ کا پیغام ہو جو میسیج ہو اس میں ابتداد ہوتی ہے وہ فکر سے ہوتی ہے بعض خیانات سے ہوتی ہے بعض افکار سے ہوتی ہے بعض کنسپٹ سے ہوتی ہے انسان جب غور کرتا ہے تو ہر قسم کے موضوعات پر غور کرتا ہے اور اس میں انسان کے فکر کی جو پرواز ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے ہر طرح کے موضوعات اس کی گرفت میں آتے ہیں لیکن بہرحال کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان بنیادی سمجھتا ہے اور جب سب ان کے بارے میں غور نہ ہو جائے اس وقت تک اور سوالات پر غور نہیں کیا جا سکتا تو ایک بہت ہی بنیادی سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو اس دنیا میں موجود ہیں ہماری زندگی با مانا ہے یا بے مانا ہے ہماری جو زندگی ہے وہ اس میں کوئی میننگ ہے کوئی پرپز ہے یا وہ میننگ لیس ہے ہم انسان اس لیے ہیں کہ زندگی گزارے ہیں ساٹھ سال ستر سال سو سال کی کھائے دینے ختم ہو جائیں یا ہماری زندگی کا کوئی مفہوم ہے کوئی پرپز ہے اس کائنات میں ہماری کوئی اہمیت ہے ہماری کوئی سگنیفیکنس ہے We mean something ہم نہیں تھے تو کائنات کچھ خالی تھی ہم چلے جائیں گے تو شاید محروم ہو جائے گی کیا ایسا ہے یا محض ہماری زندگی بے مانا انسگنیفیکنٹ ہے اس کی کوئی مانویت نہیں ہے یہ سوال بہتی بنیادی سوال انسان کا دل جو اس کا جواب دیتا ہے دماغ کا معاملہ در آباد کا ہے لیکن دل جو جواب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت با مانا ہے ہم ایسے کوئی بھی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے آسانی کے ساتھ کہ ہم محض ایک ذرہ ہیں محض ایک پودے کی طرح ہیں محض ایک جانور کی طرح ہیں محض ایک پتھر کی طرح ہیں بلکہ ہم اپنی مانویت اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے دل کا جواب ہے ہم ایسے کوئی بھی انسان یہ نہیں ماننا چاہتا کہ ہم صرف اس لئے ہیں کہ کھائیں پیاں ختم ہو جائیں بلکہ ہماری مانویت ہے اور کائنات میں ہماری ایک بڑی اہم حیثیت ہے یہ تو وہ بات ہے جو ہم اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں لیکن انسان بہرحال محض دل نہیں ہے محض فیلنگز کا احساسات کا نام نہیں ہے محض درباز کا نام نہیں ہے بلکہ وہ دماغ سے اور دہن سے سوچتا بھی ہے اور انسان کو اتمنان اسی وقت ہوتا ہے اسی بات پر اتمنان ہوتا ہے جس کو دل میں تسلیم کرے اور دماغ میں تسلیم کرے تب ہی اسے اتمنان ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو اس لحاظ سے جو آپ دیکھیں تو مانویت کا سوال اس سے جوڑ جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا بنانے والا مدبر ممتظم کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی کریٹر جو آرٹسٹ ہے مصور ہے جس نے بہت خوبصورت دنیا بنائی ہے وہ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو میننگ ہے یہاں اگر نہیں ہے تو میننگ بھی نہیں ہے سو اس نتیزہ تک پہنچتے کیلئے کوئی بہت زیادہ غرب شکر کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے آدمی مہاب سکتا ہے کہ اگر اس کائنات کے پیچھے کوئی منصوبہ نہیں ہے کوئی منصوبہ مراند غ invoice نہیں ہے کوئی خودا نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے کوئی مدبرκ نہیں ہے کوئی منتظم نہیں ہے پھر یہاں معنی کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا پھر یہاں کوئی نہ مقصد سکتا ہے نہ معنی سکتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے کائنات کیسے بن گئی کچھ نہیں جانتے کب تک چلے گی کچھ نہیں جانتے کب ختم ہو جائے گی بس اتنا جانتے ہیں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا مالوں تو یہ بات اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو لازمان یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو کائنات ہے اس کے اندر کوئی معنیویت پائی نہیں جاتی تو ابھی ہمارے دوست نے بتایا کہ کچھ ساتھی انگریزی والے لوگ بھی ہیں کچھ باتیں انگلیش میں کہنی چاہیے so in thinking about this topic of ideology one basic question that we ponder upon is that of the meaning of human life whether there is any significance in our existence as human beings or are we insignificant are we purposeless is human life without meaning so this question if you think about it a bit you will realize that the answer to this question depends on whether we recognize Allah or God as the creator and as the designer of the universe if there is really a creator and designer then we would expect the meaning to exist in the universe in particular among human beings as purpose of human life but if there is no creator if there is no designer if there is no higher power governing the universe then we cannot expect any meaning neither in any aspect of universe nor in the human life so this is one basic question آپ دوسری لفظوں میں یہ بھی کہ سکتے ہیں الہاد ہے ایک طرف دوسری طرف خدا کا اقرار on one side we have denial of God on the other side we have recognition of God یہاں سے گویا دو راستے الگ ہوتے ہیں اگر خدا کو مانے جائے تو ممکن ہے کہ زندگی میں مقصد ہو meaning ہو مفہوم ہو زندگی زندگی ہو واقعی اور نہ مانے جائے تو پھر زندگی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس میں ایک بات جو تھوڑا سا بات میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی وہ خدا کو مانے بغیر meaning کی تلاش ہے اس کا سوڑا سا ذکر آپ کے سامنے بات میں ہو جائے گا لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اگر اس بالاتر حقیقت کو حیر ریالیٹی کو نہ مانا جائے تو پھر کائنات میں کسی بھی significance کا کسی بھی زندگی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اب آپ یہ جانتے ہیں کہ جو کائنات کے بارے میں اور فکر ہے اس میں انسان اگر اس بات کو مان لیتا ہے کہ خدا ہے اور اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ ہمارا خالق ہے تو پھر جو کس بھی ان نظام فکر و عمل ہے جس کا پہلا حصہ فکر ہے خیالات تصورات تصورات وہ ہمیں ہدایت کی شکل میں guidance کی شکل میں خدا کی طرف سے ملنے چاہیے the point of departure is that either you recognize God or you deny God but if you do recognize God then as far as our ideas are concerned whose system in organized form will be called ideology those ideas should be available to us as guidance from the creator we should not be compelled to find out the truth ourselves اگر خدا ہے تو اس سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ دوسری ضرورتوں کی طرح ہدایت کے انتظام بھی وہ کرے گا تو جو لوگ خدا کو مانتے ہیں اور خدا کے ہدایت کو نہیں مانتے ظاہر ہے کہ ان کا واقع معقول نہیں ہے اس لئے کہ خدا کو ماننے کے معنی یہ ہے کہ وہ رحیم ہے وہ مالک ہے وہ رب ہے ضرورتیں پوری کرتا ہے تو انسان کی ضرورتوں میں بہت بڑی ضرورت ہے گائیٹنس ہدایت اگر خدا کو مانا جائے اسے رب نہ مانا جائے تو اس ماننے کے کوئی معنی نہیں تو خدا کو ماننا خود بخود یہ تقاضہ کرتا ہے اس کے ہدایت کو مانا جائے اس کے معنی ہے خدا کی ہدایت کو مانا جائے تو اسلام جو نظام فکر و عمل پیش کرتا ہے اس میں فکر کا جہا تک تعلق ہے آئیڈیاز کیا ہیں کنسپٹ کیا ہیں تصور کیا ہیں افکار کیا ہیں وہ خدا کی ہدایت سے ہم کو بیلنے چاہیے اب ذرا تھوڑا سا آپ ذکر اس کا بھی کر دیں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے اس کے باوجود meaning تلاش کرتے ہیں کائنات کے اندر اور انسانی زندگی کے اندر بھی اس تلاش کے معنی کیا ہے what does that mean there are some people who would deny God but who would affirm who would say that still human life has a meaning and a purpose یعنی انسان محض اس لئے نہیں ہے کہ کھائے پیئے ختم ہو جائے بلکہ اس کی زندگی کے اندر مقصد اور معنی مفہوم پائے جاتا ہے تو ایسے لوگ کا جو تعلق ہے وہ اجتماعی زندگی سے مطالق ان کے پروگرام سے ہیں یعنی انسان کی اجتماعی زندگی ہے اس کے بارے میں سمجھتے انسان اجتماعی زندگی میں انساف ہونا چاہیے آزادی ہونی چاہیے استحسال نہیں ہونا چاہیے انسانوں کے حقوق تسلیم کیے جانے چاہیے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے So those people who would say that we don't recognize God but we believe that human life is significant their point of view is that this collective life social life economic life political life this should be free from exploitation from operations from injustice human rights should be respected human dignity should be honored and we should be living as a good human society So انتا کہنا یہ ہے کہ اس زمین پر ایک اچھا انسانی سماج اور اچھے سمراق جس میں بینصافی نہ ہو استحصال نہ ہو نہ برابری نہ ہو وہ انسانی سماج وجود میں لانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہ گویا میننگ تو اب یہ تو معاملہ ہے اس میں انسان کا دل اس سے مطمئن ہوتا ہے یعنی جو لوگ جن کا دماغ یہ مانو پر آمادہ نہیں ہے کہ خدا ہے ان کا دل اس سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد گھر یافت کر دیا یعنی انسان کا ایک ایسا سماج تشکیل دینا ہم کریریکشن نباغ ایسا جیسا is frees from opریشن which is frees from injustice اس میں چند سوالات کردہ ہوتے ہیں یعنی اگر ہم اس جواب پر حم اس مینان کرنے جاہیں تو بے اس مینانی کے کچھ وجوہات ہیں this kind of answer would be satisfactory for some people but there اگر آپ ٹھری بیسک پویشنز بچار رہے ہیں تین سبب ہیں بے ازمینانی کے جو اس میں پیدا ہوتے ہیں پہلا سبب تو یہ ہے کہ انسانی کاموں کے لیے محرک کیا ہے موٹیو کیا ہے ہم خدا کو ماننے والے اس کے جواب یہ دیتے ہیں کہ انسان کے اچھے کاموں کا جو محرک ہے وہ یہ جذبہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں ہم اللہ کے قریب ہوں اس کی ناراضگی سے بچیں ہماری شخصیت بلند ہو خدا کی شخصیت جیسی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں ہم آخرت میں کامیاب ہوں ہم اللہ کی نیک بندوں کے ساتھ ہوں دنیا میں آخرت میں ہمیں نیک انسانوں کے ساتھ بھی ملے فرشتوں کے ساتھ بھی ملے یہ سب ہمارے نیتیں ہیں all these are our motives we want to please Allah we want to be successful in the life after life here after we want to be with the people who are pious people who are prophets who are messengers we want to be in the company of the angels تو یہ سب ہمارے مہدکات ہیں ہمارا جواب تو بات والے ہیں انسانی کاموں کا مہدک کیا ہے ان کاموں کا جو مشکل کام ہیں آپ کہیں بھئی انسانی سماج سے ایسے نائنصافی بٹاو تو کوئی آسان کام تو نہیں ہے اور تو ایک مح continے سے بھی ایسے نائنصافی نہیں بٹا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو جب آپ مشکل کاموں کا ذکر کریں جن کو انسان سمجھتے ہیں کہ اچھے کام ہے نائنصافی نہیں ہونی چاہیئے انصاف ہونا چاہیئے uckles견 اوڑی ہونی چاہیئے تو یہ اچھے کام ہے تو اگر مشکل ہے تو مہرک کیا ہے تک کہا ہے تو یہ ہمارا مہدرک ہے جو آدمی خدا کو نہیں مانتا اس کا مہدرک کیا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا مگر دل میں کیا جواب ہے جو چھپا ہوا ہے تو انسان ابتدا تو کرتا ہے اچھے کاموں کی وہ اس اپنی فطرت کی وجہ سے کرتا ہے ابتدا پر آدمی کے سامنے کوئی خاص مہدرک نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ایک آدمی بھوکا ہے آپ کا انسانی فطرت آپ کی جاگتی ہے آپ سے کھانا کھلاتے ہیں یہ سب میں مشترک ہے خدا کو مانے یا نہ مانے سب میں انسانی جذبائی موجود ہے لیکن جب یہ بات آگے بڑھتی ہے جب یہ فطرت آگے بڑھتا ہے ایک ہی شخص کو بھوکا نہیں ہے وہ یہ اوروں کو بھی کھلانا ہے تو پھر اور مہدرکات شروع ہو جاتے ہیں اور مہدرک دوستو جو بات بہت 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 کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا کو راضی کرنے کا مہدرک نہیں ہے وہ تیزی کے ساتھ قبضہ کر دیتے ہیں ابتداء اور شروعات تو ہی دوتی ہے اچھے انسانی جذبے سے انسانی حضرت کی پوکار سے لیکن اس کے بعد پھر دوسرے جذبات آ جاتے ہیں شہرت چاہتا ہے آدمی اقتدار چاہتا ہے ووٹ چاہتا ہے لیڈرشپ چاہتا ہے نام اپنا چاہتا ہے اپنے لئے کبھی کبھی مفادات بھی چاہتا ہے لیڈر Pork Breakfast شروعات پھر دوسرے کا اچheb چاہتا ہے تا پھر دوسرے پہتا ہے سمبڈی وانٹس ادھر انٹرس تو یہ سب محرکات آ جاتے ہیں تو پہلی بیت میں نانی تو یہ ہے اگر آپ خدا کو نہ مانیں اور انسانی دنسگی میں مانی تلاش کریں اور اس کے لئے کام بھی شروع کر دیں تو وہ لوگ کام کے لیڈر ہوں گے جن کی نیتیں خراب ہیں ایک ہی نیت ہے دنیا میں جو صحیح وہ خدا کو راضی کرنے کی ہے باقی ہر نیت بگاڑ پیدا کرتی ہے فساد پیدا کرتی ہے سب سے پہلے انسان کے اندر فساد پیدا کرتی ہے باہر فساد پیدا کرتی ہے آپ لیڈرشپ چاہیں تو میں کیوں نہ چاہوں تو میرا اور آپ کا ٹکرہ بہت باز ہے یہ بگاڑ کی اپتدہ ہے فساد ہے پھر میرے اندر فساد ہے اگر مجھے لیڈرشپ ملتی نظر نہ آئے تو میں اچھے کاموں سے باز آ جاؤں گا تو جو گری نیت ہے وہ فساد پیدا کرتی ہے باہر بھی اندر میں تو پہلی بیت میں نانی تو یہ اگر خدا کو نہ مانے اور چاہتے بھی ہوں کہ کوئی اچھے کام بلے یہ جو ڈائلما ہے یہ ہر تحریک کے اندر آپ کو نظر آئے گا کمنس تحریک کے اندر جمہوری تحریک کے اندر لیڈرشپ کا ٹکراؤ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی محرک موجود نہیں ہے جب محرک موجود نہیں ہے تو یقیناً انسانوں کے درمیان ٹکراؤ نہ دیر وہ ٹکراؤ جو ان کے مخالفین سے ہوتا ہے وہ بات ہوگا پہلے تو ان کے آپس میں ٹکراؤ ہوگا خاص طور پر جبکہ پاور ملتی نظر آتی when the destination of power is near then the revolutionaries will start plashing among themselves تب ان کلابیوں کی ترمیان کشمکہ شروع ہو جائے گی جیسی پاور انہیں قریب نظر آئے گی تو یہ ایک بیج منانی ہے first dissatisfaction to without recognizing God what is the correct motive for human actions خود آپ کو نہ مانے تو انسانی کاموں کا محضر کیا ہے کوئی جواب اس کا نہیں ملتا دوسری جو بیج منانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان محض اشتبائی وجود تو نہیں ہے human being has a collective aspect of life but human life is not totally collective ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے اشتبائی وجود ہی ہیں ہم یقیناً دوسرے انسانوں تعلق رکھتے ہیں لیندین کرتے ہیں سماج میں رہتے ہیں حکومت چلاتے ہیں لیکن ہمارا ایک انفرادی وجود بھی ہے we exist as individual self ہمارا انفرادی وجود بھی ہے ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارا ہم جواب دے ہیں کی نہیں ہیں accountable ہیں کی نہیں ہیں ہم بالاتر حقائط higher realities کو بھی جاننا چاہتے ہیں ہم بحیثیت انسان اچھے انسان بھی بننا چاہتے ہیں جس طرح یہ فلسفہ غلط ہے جو مارک نے پیش کیا تھا کہ انسانی سماج میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجہ محض معاشی محرکات ہوتے ہیں بلکل غلط ہے معاشی محرکات بھی ہوتے ہیں مگر وہ واحد وجہ نہیں ہوتے سماجی تبدیلی کے ایسے ہی یہ کہنا کہ انسانی شخصیت محض تانلوطات کا مجموعہ ہے the essence of human existence is the network of human relations یعنی انسان محض تانلوطات کا نام ہے یہ غلط دات ہے انسان اپنا وجود دے رکھتا ہے وہ محض تانلوطات کا نام نہیں ہے اور تانلوطات کو ذریعہ ہیں اس کے وجود کے اظہار کا ایک بچہ بھی اپنے وجود کے اظہار کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹا ہے یا صرف باپ ہے یا صرف شوہر ہے یا کوئی خاتون صرف بیوی ہے بلکہ وہ اپنا individual وجود رکھتی ہے so this is second problem that ideology without recognizing God جو نظام فکر و عمل خدا کو نہیں مانتا اس کی جو پرواز ہے اگر وہ مان لیں کہ بھئی ہمیں زندگی میں معنی کی تلاش ہے تو وہ معنی کی تلاش محض اجتماعی زندگی تک انہیں بہد اوپ رکھتی ہیں انفرادی زندگی کے بارے وہ کچھ نہیں بتاتے ہیں ہم موت کے بعد کہ زندگی کیا ہے کیا ہونا ہے ہماری بلندر شخصیت کیا ہے کائنات میں جو کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے تو انسان کے جو انفرادی سوال آتے ہیں اس کا کوئی جواب اس نظام فکر و عمل میں نہیں ملتا جو خدا کو نہیں مانتا this is second dissatisfaction that human life is not merely correct it also has the individual aspect which you cannot ignore which you cannot neglect تیسرا تو سوال بہتا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا کہ ایک اچھا انسانی سماج بنائیں گی جس میں آزادی ہوگی انصاف ہوگا جس میں استحصال نہیں ہوگا جس میں نابرابری نہیں ہوگی جس میں انسانوں کی فقوق کی خلاب وردی نہیں ہوگی we had a vision to create an egalitarian a just society a very attractive society لیکن یہ خواب دیکھنے والے لوگ تھے ہر شخص کو کتنی زندگی ملی وہ نہیں جانتا اس نے خواب دیکھا اور اس کی زندگی میں وہ خواب پورا نہیں ہوا مات کی زندگی میں اس طرح کی انقلاب نہیں آیا مارس کی بعد آیا تو اس نے انقلابیوں نے کچھ سوچا کچھ vision دیکھا کچھ مستقبل کا نقشہ بنایا مگر وہ ان کی زندگی میں پورا نہیں ہوا تو ان کی کامیابی کیا ہے انہوں نے صرف کام کیا صرف قربانیوں دی اگر خدا اور آخرت کو آپ مانتے ہیں تو تو جواب آسان ہے کہ ان کی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے خدا برادی کیا آخرت میں انہوں نے حاجب ملے گا لیکن جو نعفدہ کو مانتا ہے وہ آخرت کو مانتا ہے what did he achieve what did he or she achieve اس نے کیا حاصل کیا اس سوال کبھی کوئی جواب نہیں ہے جبکہ انسان اپنے کاموں کا اپنے پلاننگ کا اپنے منصوبوں کا کچھ حاصل چاہتا ہے کچھ ریزرڈ چاہتا ہے تو مثلا دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی میں معنی کی تلاش خدا کو تسلیم کے بغیر یہ ناممکن ہے اور جو معنی کی تلاش کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان الجھنوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کوئی صحیح محرک ان کے پاس نہیں ہے جو لوگ زندگی سے رخصت ہو گئے خواب پورا نہیں ہوا ان کے لئے کوئی کامیابی نہیں ہے اسی طرح انفرادی زندگی کے لئے کوئی ہدایت نہیں ہے تو خدا کو معنے بغیر معنی ہمیں نہیں ملتے مقصد نہیں ملتا پرپل نہیں ملتا زندگی سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حاکم ہے اسی کا قانون اور اسی کی شریعت مانی جائے گی انسان سے خدا کی تعلق کام ذکریں نہیں کر رہا ہے یعنی عبادت کا ذکر بھی نہیں ہو رہا اس لئے کہ وہ تو انسان اور خدا کا تعلق مذہب کی تشریعات کریں گی مگر آئیڈیولوجی کے آپ تشریع کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے چروع کریں کہ اللہ حاکم ہے قانون ساز ہے اور اسی کی شریعت وہ واجب العمل ہے His law is the law which must be followed by مذہب مہترم دوستو انسانوں اور انسانوں کے تعلقات کا ذکر ہے مگر انسانوں اور انسانوں کے تعلقات میں آپ کو اس سو میدان کا جہاں انسان کو کام کرنا ہے یعنی یہ زمین یہ گلوب یہاں آپ کو کام کرنا ہے یہاں آپ کی جو حیثیت ہے اس کا ذکر بھی کرنا پڑے گا اس لئے کہ ایک طرف تو وہ تعلقات خدا سے ہے لیکن اس فیٹ آف ورگ میں اس کارگہ حیات میں جو میدان آپ کو دیا گیا ہے وہ تھی یہ زمینی ہے تو یہاں پر جو حیثیت ہے انسان کی وہ گیا خدا کو قانون ساز ماننے کے بعد جو اگلا نکتہ آپ کے نظام افکار میں سسٹم آف کنسیپس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حیثیت ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے انی جائلون فیل عرض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا تو زمین میں فیل عرض یعنی انسان عارضی طور پر ٹیمپریڈی نہیں باہر پہ جا سکتا ہے دوسرے سیاروں پہ پہ جا سکتا ہے شاید بہت زندی جانے لگے گا لیکن ہمارا اصل کام کرنے کی جو ہماری جگہ ہے بہتر یہی زمین ہے اور یہاں کی جو مخلوقات ہیں یہاں پر بودے ہیں یہاں پر جانور ہیں ان سب مخلوقات پر ہمیں اختیار دیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نسکی زیادت بھی ہے مگر اپنی حدود کے اندر within the limits prescribed by اللہ اور also within the ethical limits وہ حدود جو خدا نے اپنی شریعت کے ذریعے بتائی اور وہ حدود جو ہم خود جانتے ہیں جو ہماری فسرت جانتے ہیں جو ہماری عقل اور ہمارے اقلاق اور ہماری ethical values جانتے ہیں تو ان حدود کے اندر ہم ان سب چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارا تعلق ایک دوسرے سے کیا ہے وہ ابھی ذکرائے گا لیکن باقی جو چیزیں یہاں ہیں زمینی مخلوقات creations which are here on the earth they are here to serve us وہ ہماری خدمت کے لئے ہیں ہم ان سے خدمت لے سکتے ہیں اللہ کی دیوئی حدود کے اندر اللہ کی دیوئی شریعت کے مطابق so our status is specified as خلیفہ of Allah on this earth خلیفہ کے implications اور بھی ہیں تو ہمارے تعلقات سے مطالق ہیں مگر یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہمارے تعلقات نہیں ہو رہا بلکہ ہمارے دوسری چیزوں سے تعلق our relation with things thing میں یہ سب آتے ہیں جانور آتے ہیں پودے آتے ہیں یہ سب thing ہے اور پھر جو material resources یہاں ہیں جو یہاں پر زمین ہے مٹی ہے آگ ہے پانی ہے یہ سب ہمارے لئے خدمت کے لئے ہیں so these are things which are here to serve us اور ہمارا status خلیفہ اللہ کے خلیفہ کا ہے اب اس کے بعد پھر آپ اصل موضوع یعنی man-man relation کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کی جو اتدہ ہے وہ ایک ہے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو بیدا کیا we created you from one man and one woman اور پھر تمہارے پبیلے ہیں برازریاں ہیں tribes ہیں الگ الگ زبانے ہیں الگ الگ علاقے ہیں you have spread on the earth as various tribes living in various regions speaking various languages but the fact remains that you originated from a single father and a single mother آدم ہوا سے ہم سب کی ابتدا ہے اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث نے اور زیادہ بازے طور پر کہی نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے نہ عرب کو غیر عرب پر کوئی برطری حاصل ہے نہ غیر عرب کو عرب پر کوئی برطری حاصل ہے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے برطری حاصل ہے اے عرب is not superior to a non-arab a non-arab is not superior to an عرب a fair colored person is not superior to a black person a black person is not superior to a fair colored from all of you are descendants progni children of آدم and آدم was created from soil from clay مٹی سے ان کو بنائی گیا تو یہاں سے گویا ذکر شروع ہوتا ہے کہ انسان ایک برادری ہے ایک brotherhood ہیں ان کے درمیان عزت کا میار سے طاقوا ہے لیکن وہ ایک فیمیلی کے لوگ ہیں اور ٹرائیبز اور لینگویجز اور رنگ وغیرہ الگ مانے کے باوجود وہ سب ایک انسانی برادری ہے اور کسی ایک ریجن کو کسی ایک علاقے کو کسی ایک برادری کو کسی ایک tribe کو کسی ایک زبان کو یوسرے پر کوئی برادری حاصل نہیں کسی کو کوئی برادری حاصل نہیں So this is declaration of the universal human brotherhood and also universal human equality برادری بھی اور برادری بھی دونوں کا اعلان اسلامی جو فکر و عمل اسلامی ideology کرتی یہ man-man relationship کا آواز یہاں سے ہوتا ہے محسرم دوستو پران بجی بتاتا ہے کہ تمہاری جو صلاحیتیں ہیں وہ مختلف ہیں یعنی کوئی شخص جسمانی طاقت زیادہ رکھتا ہے کوئی کم رکھتا ہے کوئی زیادہ ذہین ہے کوئی کم ذہین ہے اسی طرح تمہارے resources میں مختلف ہیں تم میں سے کوئی غریب بدہ ہوا کوئی عمیر بدہ ہوا کسی کو زیادہ موقع ملے کسی کو کم موقع ملے سو all of you are in different circumstances some were born poor some were born rich all of you also have different capabilities some are superior in physical strength some are superior in intellectual capabilities تو تمہاری صلاحیتیں بھی مختلف ہیں اور تمہارے جو ظرائعے تمہارے پاس ہیں وہ بھی مختلف اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کہتا ہے فضلنا بازہم اللہ باز we have made some of you better than others in the sense that we have given them greater bounties better کے معنی اثر میں یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے ان پر زیادہ فضل کیا ہے کسی کو زیادہ دولت دی ہے کسی کو زیادہ علم دیا ہے کسی کو زیادہ ذہن دیا ہے کسی کو زیادہ موقع دیا ہے so اللہ has given more of his bounties to some people as compared to other people اس میں امتحان دونوں کا ہے ان کو بھی جن کو زیادہ ملا ان کو بھی جن کو کم ملا both of them are being tested لیکن بانہ لیے جو فضل ہے یہ برطری کے بنیاد نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کو زیادہ پیسے دیے گئے وہ انسان بھی زیادہ عزت کے قابل ہے جو زیادہ ذہین ہے اللہ کی نزدیک کو زیادہ مقبول بھی ہے ایسا نہیں بلکہ اس کا میارت اس سے تقوی ہے اور تقوی یعنی اللہ سے تعلق وہ ایسی چیز ہے جو ہمارے اختیار میں بہترم دوستو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیں ذہن تیز ملا کہ کم ملا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیں پیسے دولت زیادہ ملی کہ کم ملی لیکن ہم اللہ سے تعلق قائم کریں اور تقوی میں آگے بڑھیں یہ ہمارے اختیار میں ہے اگر ہم چاہیں تو اللہ کو بھون جائیں اور تقوی کے راستے میں بہت دیچھے چلے جائیں اگر ہم چاہیں تو اللہ کو یاد رکھیں اس کے قریب ہوں اس کا تقوی حاصل کریں دل میں اس کا تقوی ہو اس کا ڈر ہو سو اس ایٹریبیوٹ آف تقوی اس میں ہم مجبور نہیں ہیں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہمیں غریب پیدا کر دیا گیا یا عمیر پیدا کر دیا گیا یہ تو آپ کے اختیار میں ہے غیر اختیاری نہیں ہے اختیاری ہے this is optional for us this is available for us تو اسی چیز کو اللہ کا جو میارِ انصاف ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی وجہ سے تم خدا کے قریب نہیں آتے ذولت کا تمہارے اختیار میں نہیں دی اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ جو زیادہ ذولت مند ہو اللہ کو بھی زیادہ قریب ہوگا مگر تقوی تمہارے اختیار میں تھا تو جو زیادہ نیک ہے وہ اللہ سے لالہ قریب ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب ہمیں غریب پیدا کیا گیا تو ہمیں کسی چیز سے محروم کر دیا گیا آپ تو بنیادی چیز سے محروم نہیں کیا گیا یہ ہے کہ آپ کو دیکھر ہوں آخرت مگامے اب ہوں اس کا راستہ تقویٰ سب وہ ہر ایک کے لئے چاہے وہ کم ذہن رکھتا ہو چاہے وہ کم طاقت رکھتا ہو چاہے اسے کم موقع ملے ہو چاہے اسے کم زندگی ملی ہو ہر آدمی کے لئے وہ راستہ کھلا ہوا ہے یہ اسلام کا ممتاز کنٹیوشن ہے ایمنز کنٹیوشن اسلام that the road of success is open to everyone irrespective of capability and opportunity کتنے آپ کی صلاحیت ہے کتنے مواقع اس کے باہدود کامیابی کا راستہ سب کے لئے کھلا ہوا ہے کسی انسان کو اس میں روکہ نہیں گیا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پیچھے سے پکڑا ملاق کی طور پہ کہا اس غلام کو کون خریدتا ہے داؤں کے وہ آدمی تھے اور داہر ہے کہ وہ کوئی بہت آدھا ان کا سماجی اسٹیٹس نہیں تھا ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک ہم جو خریدتا ہے ایک ہم اس اپنے خریدتا ہے اور اس کے لئے پہنچہ کے لئے سماجی سے پکڑا ہے اس لئے پھر چیز اے پہنچہ میری کیا قدر قیمت ہے I am without any value Nobody will purchase me تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کہ یہاں تم بے قیمت نہیں ہو You are not worthless in the judgment of Allah اللہ کی نزدیک تم بے قیمت نہیں ہو گاؤں کا ہونا کم بڑھا لکھا ہونا یہ تمہیں بے قیمت نہیں بناتا اس لئے کہ تم اللہ کی دین کو ماندے So you are not worthless Every human being is worthy of being recognized as human beings ہر ایک عزت کا احسرام کا مستحق ہے اس لئے کہ ہر ایک خدا کے راستے میں آگے پڑ سکتا ہے تو یہ وہ بات ہے جو ہمیں man-man relation کی بارے بتائی گئی essential equality of all human beings essential equality میں کامیابی حاصل کرنے کی equality میں شامل ہے the equality in the sense that all of them have equal access to being successful in the real sense حقیطی معنی میں کامیابی حاصل کرنا یہ ہر ایک کیلئے ممکن ہے اس کے بعد اس نظام افکار کا اگلا نکتہ آتا ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ how will you actualize this equality یعنی ٹھیک ہے آپ نے کہا بھئی آپ نے اعلان کر دیا اب یہ ساری انسان برابر ہے یعنی باہدود اس کے کہ وہ الگ الگ صلاحیتیں رکھتے ہیں وغیر یا الگ الگ علاقوں کی ہیں مگر اس برابری کو عملن آپ کیسے نافذ کریں گے how will you actualize that equality تو قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ خدای ہدایت کو سمجھنے کا جو موقع ہے وہ سب کو حاصل ہے so how will you actualize that equality تو سب سے پہلے کہ ایکوالیٹی آپ actualize کریں گے یعنی واقعی دنیا میں قائم کریں گے وہ علم علم حاصل کرنے کا موقع سب کو حاصل ہوگا مطلب دوستو اس پر اور کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں نابرابری پیدا کرنے کا اور باقی رکھنے کا جو بہت بڑا ذریعہ ہے بہت سارے ذریعے ہیں بہت سارے انسانوں کی شوق ہے کہ دوسروں کو اپنے برابر نہ آ لیتے تو اس کا جو ایک ذریعہ وقتیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں علم حاصل نہیں کرنے دیتے برہمن نے شودر کو علم حاصل کرنے نہیں دیا آج بھی حاصل نہیں کرنے دیرا جہاں تک اس کا بس چل رہا تو deny knowledge deny availability of knowledge deny availability of information آج کا دور تو information کا دور ہے سب سے زیادہ معلومات چھپانے کا دور بھی ہے معلومات چھپانے کا یہی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ نہ بتائیں بلکہ یہ یہ دوسرا ذریعہ ہے جو زیادہ کارگر ہے کہ جھوٹ باتیں بہت ساری بتا دیں تو آپ جھوٹ اور سچ کا فرق کرنے ہی مشکل ہو جائے تو آپ پر یہ ازام نہیں لگا جا سکتا کہ آپ معلومات چھپا دی آپ نے تو بہت کچھ بتا دیا غلط بھی صحیح بھی نتیجہ یہ نکلا گلو ہم کچھ نہیں معلوم ہم اس دور میں جی رہے ہیں مگر ہمیں واقعیتا نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ باتیں ہیں جن پر ہمیں شبہ ہے بتا جانے صحیح ہیں کہ غلط ہیں تو یہ اس دور کا حال ہے جو کہ علم کے غلغلے کا دور ہے اور پچھلے جو دور سے اُر کا قیاس آپ کر سکتے ہیں تو how do you actualize the equality مسحابات کامپلنٹ کیسے نافذ کریں گے آپ علم کے دروازے کھول لیں گے علم کا دروازے بند نہیں کیا جا سکتے جو لوگ خدا کی کتاب کو چھپاتے ہیں ان کے لئے بہت ہی سخت دھنکیاں خدا کی کتاب کے اندر ہو دیتے ہیں تو وہیں سے بات اپنی حضایت کو اپنی چھپا سکتے ہیں تو کسی علم کو نہیں چھپا لکھتے ہیں علم should be available knowledge should be available to all تو equality بہت بڑا گول ہے جو دنیا میں آج تک حاصل ہوا بلکہ اس دنیا کی صورتحال اس کو الٹی ہے یعنی جو پچھلے پچاس سال میں جو کچھ حاصل ہوا تھا ظالم حکومت نے اسے ختم کرنے کے طرح ہیں لیکن بھار اسلام ہمیں تصور دیتا ہے کہ ہمیں ایسی دنیا تعبیر کرنی ہے جس میں علم اور معلومات انسانوں کے ہر دفتر کو مل سکتی ہیں تو اب جب یہ مل سکتی ہیں تو پھر خدا کی ہدایت کو سمجھنا اور فرامل کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کی آدادی بھی ہے یعنی قرآن مجید کا جو فہم ہے آپ کے فہم کا میں پابند نہیں ہوں آپ کو دلیل دیں گے تو میں سنوں گا میری دلیل آپ کو سننی ہوگی I am not bound by any interpretation done by anybody else except the Prophet ﷺ یعنی نبی ﷺ کی تشریح تو سب کو ماننی پڑ گی مگر باقی کسی کی تشریح وہ جیسی آپ کی انسانوں کو فہم ہدایت interpretation of the guidance اس معاملے پرابر کر دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ سب ایکسپورٹ لوگ اس کی تشریح کریں گے یہ بھی دنیا کے دعویٰ ہے پرانی دنیا کا بھی نئی دنیا کا بھی کہ ایکسپورٹ لوگ جانتے ہیں اس کو تو ایکسپورٹ لوگ جو کچھ جانتے ہوں لیکن خدا کی ہدایت میں تو ایکسپورٹ اور نون ایکسپورٹ ماہر اور غیر ماہر دونوں کا اجازت ہے سمجھنے کی بولنے کی بلکہ دونوں کا فرض ہے اس کی مثال دور صحابہ میں دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح تو ایکٹولائز کرنا یعنی ایکوالیٹی مسحابات کو عملن قائم کرنے کیلئے علم کے اور فہم ہدایت کے یعنی تعبیر کے دروازے اور آزادی سب کے لئے ہوئی اس کے بعد مسئلہ ان باتوں کا آتا ہے جو ہدایت میں ایکسپلیسٹ نہیں پران حدیث میں جن معاملات میں واضح ہدایت نہیں ملتی آپ پھر 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 ہم پھر 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 اور حدیث تو اس میں کیسے آپ برابری ٹائم کریں گے تو وہ امر شور بہن یعنی جو معاملات ایسے ہیں جس میں آپ کو آزاد چھوڑا گیا اس میں یہ نہیں ہے کہ میری مرضی چلے گی بلکہ اس میں مشورہ ہوگا اور اس میں سارے جو اہل ایمان ہیں اصولاً سب مشورے میں شریک ہیں املاً آپ اس کی شکل نکالیں گے کیسے شریک کریں سب کو لیکن اصولاً وہ باتیں مشورے سے تہہوں گی اس میں بھی ایک آدمی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا ایک 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 مسابات کو املاً قائم کرنا اس کے لئے اسلام یہ طریقہ بتاتا ہے کہ آپ ان امور میں جس میں ہدایت الہی میں کچھ نہیں بتایا گیا اس میں مشورے سے کام کریں اس میں بھی کوئی شاہد اپنی من مانی نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد وہ طریقے آپ ڈھونیے جن سے ایک انسان دوسرے انسانوں پر اپنی خدای قائم کرتا ہے یعنی مقصد طوالے انسانی مساوات قائم کرتی انسانی سماج میں برابری قائم کرتی مگر تاریخ انسانی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے وہ طریقے جن سے انسان دوسرے انسانوں کی برابری کو ختم کرتے آئے ہیں ایک کا ذکر تو آپ کے رہنے ہو چکا یعنی علم کو چھپانا لیکن دوسرے پرستی کا وہ نظام ذریعہ بنتا ہے ایک انسان کے دوسرے انسانوں پر اپنی خدای جمانے کا بدھ جو بنائے گئے مٹھی کے ذہن وہ بدھ تو بے جان ہے وہ تو بنائے گا بھی کوئی اور تب ہی بنے گے کوئی ان کو بنائے گا کوئی انہیں مندر میں رکھے گا کوئی ان کی دیکھ بھال کرے گا تو ایک پورا نظام ہوگا پجاریوں کا پروہیتوں کا پریسٹ کا جس کو ریلیجیس کلاس کہا جاتا ہے تو یہ نظام شرک ہے اور چڑھاویں چڑھائے جائیں گے پیسے ملیں گے چیزیں آئیں گی بوتوں کے آگے سردھکانے والے پجاریوں کے آگے بھی سردھکائیں گے ان کو خوش کرنے کے لیے پجاریوں کو بھی خوش کریں گے تو ان کو پیسے بھی ملیں گے ان کو عزت اور ردبہ بھی ملے گا اور ان کو لوگوں کا استحصال کرنے کے مواقع بھی حافظ ہوں گے پھر وہ موقع آئیں گے جو ان کو انسان بڑا اہم سمجھتا ہے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا جائے اہم موقع شادی ہوئی ایک مرد اور عورت کی اہم موقع کوئی شخص مر گیا تو اس کی آخری رسوم مضا ہو یہ اہم موقع ہے ان رسوم کو کون عزت کرے گا ان کو اسی مذہبی تفقیق لوگ عزت کریں گے شادی وہی کروائیں گے پھیرے وہی لگوائیں گے اسی طرح بچے کا نام وہی رکھیں گے شادی کس دن ہوگی اس کی تاریخ وہی نکال کر بتائیں گے اور پھر آخر رسوم کے دائیگی میں ان کی ضرورت پیش آئے گی تو ان کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر ان کی مالی خدمت بھی یہ ریلیجیس کے نام اس کو مسلمانوں نے بھی جس حد تک گنجائش نکلی اختیار کیا بہت سے لوگ غبروں کے مجاور بن گئے جو غبروں کی مجاور نہیں بن سکے کم اس کم تعویز گندے شروع کر دیئے اور اس نے کام شروع کیا تو جس نظام شرق جتنی گنجائش نکال سکتے تے بدھ تو نہیں بنائے انہوں نے اس حد تک تو نہیں پہنچے لیکن باقی شرق کی شگ نے مسلمان انہوں نے بھی نکال تو اس کے سارے بہیوں پر اس کو گفتو نہیں ہو رہی جو پہلو بتانا ہے آپ کو یہ ہے کہ انسانوں پر خدای جمانے کا طریقہ ہے کچھ انسان بڑے بن جائیں کچھ مذہبی طبقہ نہیں بتانا نکال پڑھانا ہے آپ پڑھا سکتے کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی صاحب جو ڈگری یا آف ستہا ہوئی پڑھائیں نماز پڑھائیں پڑھائیں نماز جنادہ پڑھائیں آپ پڑھائیں مسجد کا انتظام کرنا ہے آپ کی جائیں اور چڑھاوے کا اس کا تو کوئی سوالی پڑھائیں نہیں ہوتا تو اسلام نے کوئی مذہبی طبقہ پڑھائیں نہیں کیا کوئی اندیائش نہیں ہے کہ مذہب کے نام پر آپ انسانوں کے خدا بن جائیں تو یہ تو ذریعہ ہے من مانی کرنے کا انسانوں سے بڑا بننے کا علم کو چھپانا مشورہ نہ کرنا استحصال ایوی نیوز بائی ویچ ایوی نیوز بیکم سوپیری ایوی نیوز وہ سارے ذریعے دن سے انسانوں نے اپنی خدای جمعائی ہے ان سارے ذریعوں پہ ایک ایک کر کے اسلام نے ختم کر دیا تو اب یہ ہماری اپنی محرومی ہے کہ اسلام کو جانتے ہوئے بھی ایسی غلط چیزوں کا تیار کر دیں اور انسانوں کی انسانوں کا خدا ہی دوبارہ قائم کر دیں لیکن اسلام میں نہ اس کی گنجائش ہے نہ بجاریوں کی گنجائش ہے نہ بادشاہ وں اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اتمرانی نہیں ہے کسی اور کی برطری نہیں تو یہ وہ سماج ہے جو اسلام بنانا چاہتا ہے اللہ کے بندوں کا جو آپس میں برابر ہیں مگر سب اللہ کی بند ہیں ایسا سماج جو چیزوں سے کام لیتا ہے مگر اللہ کی حدود کے اندر دیتا ہے اور ایسا سماج جو مہد اسلامی زندگی کی سلا نہیں کرتا بلکہ انسانو جو صرف اسلامی مسائل ہر نہی کرتا بلکہ انسانو کے انسانو سوالات کے دیواب بھی دیتا ہے so this is the kind of vision which islamic ideology places before us that we want to create a society in which qui اللہ انسان کے سوادات کا جواب بھی دیتا ہے اور انسان کے مسائل بھی حل کرتا ہے پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا سفر تے کیا کتنا بھی تے کیا مگر ہر حال میں کامیابی آپ کی ہے جو شخص ایمان لائیا اور ایک نواز بھی نہیں پڑھی جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا وہ بھی کامیاب ہے تو کوئی حد نہیں رکھی گئی ہے اتنے دن اور اتنے مہینے اور اتنے سال بلکہ ہر حالت میں آپ کامیاب ہیں اگر آپ نے سفر صحیح مندل پر چھوڑ کیا ہے so this islamic ideology is the one which we must graph clearly from the sources of quran and sunnah and then present it to the world پاکر دعوانے ریٹ ہم بلدہ جمال کے دارے